نمشکار دوستو میں طالب الال کتاب ورن مہتا امریسر سے آج پھر آپ سب کے سامنے حاضر ہوں آج کے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں پسند آتے ہیں وہ لوگ پلیز ان ویڈیوز کو لائک سبسکرائب کمنٹ اور شیئر ضرور کریں دوستو اس ویڈیو میں آج پھر ہم بلدیوراج ورمہ جی کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم لوگ جوتش کے سپیشلی لال کتاب کے کچھ سوتروں کے اوپر بلدیوراج ورمہ جی سے گیان لیں گے کہ انہوں نے اپنے 45 years کے experience میں جو بھی کچھ achievements gain کری ہیں انہوں نے کن اپائیوں کو practice کیا اور ان سے کیسے results لیے اور وہ ہمیں کونسی الگ predictions یا الگ اپائے جو ہمیں easily سننے کو یا جاننے کو نہیں ملتے اور experience ان کا کیا کہتا ہے ان اپائیوں کے regarding ان سب باتوں کے بارے میں چرچہ کریں گے تو welcome کرتے ہیں بلدیوراج ورمہ جی کا تو سر welcome ہے آپ کا ہمارے چینل پہ دوبارہ تو سر آج میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جانکاری کے لیے ہمارے بھی ہمارے ویورز کی بھی میری اپنی بھی کہ آپ میری اتنی عمر نہیں ہے جتنا آپ کا experience ہے تو میں جو چیز پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل جیسے ہم لوگ کنڈلیاں دیکھتے ہیں appointments رہتی ہیں ہماری بھی ہیں آپ کی بھی ہیں تو ایک بڑی common سمسیہ آج کل دنیا face کر رہی ہے لوگ face کر رہے ہیں جو ہمارے پاس بھی clients آتے ہیں تو بڑی common سمسیہ ہے لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی نے کچھ کر دیا ہے جادو ٹونا کیا کرایا کالا علم اور وشی گرن ایسی کافی چیزوں سے پریشان دنیا ہم لوگوں کے پاس آتی ہے تو سر اس میں ایک بڑا common planet ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے مارز ہے 10th house میں تو جب ہم نے دیکھا ہے کہ منگل دسمے even کی جو 1952 کی بک ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ گھر میں برباد کرنے والا کالا علم ہوگا especially مندی حالت میں یعنی جب بھی منگل دسمے میں ہوتا ہے تو یہ بڑی common سمسیہ ہے تو اس کے لیے ویورز کو کیا کرنا چاہیے جس سے وہ کال علم سے نجات پائیں یا ریلیف ملے ان کو اس کے لیے منگل کا اپاہی کرنا چاہیے منگل دسمے ہے تو کہ تو وغیرہ چار میں نہ ہو تو دس کلو چینی چلتے پانی میں ڈالنے سے اس کا سارا bad effect دور ہو جاتا ہے کوئی اثر مڑا رہتا ہی نہیں منگل کا یہ کرنا چاہیے اس کے لیے میں نے دیکھا ہے کہ کسی کو بہت بڑی پرولم بھی ایک دم سولو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سر آپ نے کسی سے کروایا ہو یا آپ نے اس کے کوئی experiences ہاں ہاں ایک بار کسی کا منگل دسمے تھا اور شنی تین میں تین سے بھی دس کو ٹکر لگتی ہے تو اس کو استفہ ہو گیا تھا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا کافی دیر سے تو کسی نے اس کی کنڑی ڈالی تو میں نے اس کو بتایا کہ دس کلو چینی چلتی پانی میں بہا دو اور نیکس ڈے ہی اس کا وہ استفہ ٹھیک ہو گیا تو یہ مطلب کی اتنا انسٹنٹلی یہ اپائے کام کرے گا بہت بڑیا تو اس سے آئی ہوپ کی ویبرز جو ہیں وہ فائدہ لیں گے جن کو بھی اس طرح کی پرولمز ہیں استما یعنی کہ یہ اپائے ہیلتھ کے لیے بھی کام کرے گا اور اس طرح کی بلیک میجک کی چیزوں سے بھی یہ ریلیف بچا رہے گا جی تو سر دوسرا ایک بڑا کامن جو ہے وہ پرولم ہے وہ ہے مینٹل ابنورمیلٹی یا فیزیکل ابنورمیلٹی جو سپیشلی ہم لوگ بودھ کے تو کے کامبینیشن میں دیکھتے ہیں ٹی بی کی پرولم بڑی کامن ہے بودھ کے تو کے کامبینیشن میں تو سر یہ جب ابنورمیلٹیز آ جاتی ہیں سپیشلی مینٹل یا آج کل بچے جیسے بہت سلو لرنر ہیں جلدی چیزوں کو گراسپ نہیں کرتے تو بودھ کے تو میں کیا کروانا چاہیے بودھ کے تو چھے میں ہوں تو نقصان نہیں کرتے مگر اور کسی گھر میں ہوں تو بودھ کے تو کٹھے ہو تو اس کا علاج کو یہ ہے کہ ایک سو ایک ڈھاک کے پڑتے کچھے دوسرے دھو کر چلتے پانی میں بہا دیں اور اس کے بعد نیچرل سپنج جو سمندر سے نکلتا ہے اس کو سو دن پانی سے بھگو کر رکھیں سو دن میں وہ سو خرانی چاہیے پانی کسی بھرتن کے بغیر سو دن ڈکھنا ہوتا ہے تو سپنج کو بھرتن تو گھنتے نہیں تو اس میں رکھا جا سکتا ہے اس پر سو دن لگتا رو اس کے اوپر پانی ڈالتے رو اس کو کسی بھرتن میں نہیں رکھنا کسی پلین جگہ پہ رکھے اس پر ڈیلی پانی ڈالتے جاؤ تو اس سے یہ پرولم ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ جو سپنج ہے یہ نیچرل سپنج سپنج یعنی سی ویڈ جیسے کہتے ہیں سی سپنج جو ہوتا ہے سمندر سے نکلتا ہے سمندری جھاگ سمندری جھاگ نہیں ہوں سمندری سپنج ہوتا ہے سپنج سی سپنج سی سپنج یہ اپنے پینٹ والوں کو اس سے مل جاتا ہے وہ تکچر پینٹ کرتے ہیں دوسرا سپنج جو روڑ سے بنا وہ تو ٹوٹ جاتا جی یہ مضبوط ہوتا تو اس سے وہ تکچر پینٹ کرتے ہیں پینٹ شاپ سے یہ آپ کو ایزیلی سپنج جو ہے وہ آویلیبل ہو جائے گا بلکل گریٹ تو برما صاحب جو تیسری کامن ریمیڈی ہے یا تیسرا کامن جو سمٹم ہے جو آج کل سپیشلی ٹینیجرز میں ینگ ایج کے لوگوں میں اور ایون اول ایج کے لوگوں میں بھی بڑی کامن پرابلم ہے جس سے آئی تنک سیونٹی تو سیونٹی فائی پرسنٹ دنیا فیس کر رہی ہے وہ ہے ڈپریشن اور ساتھ ہی ساتھ پیسے کی انسٹیبلیٹی یعنی سپیشلی یہ کامبینیشن چندر کتو میں یا چندر میں کہیں بھی ڈیمیج ہو رہا ہو تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے اگر چندر کتو کٹھے ہیں جی تو اٹھتالی کھوئے دے پیڑے بنا کے اس سے تل لگا کے وہ چلتے پانی میں بہا دو اوکے اس میں میٹھا ڈالنا ہے یا نہیں میٹھا نہیں ڈالنا پکے کھوئے گوڑیاں بنا کے اس وقت تل لگا کے چلتے پانی میں ڈال دو اوکے تو کھویا جو ہے اس میں پانی میں مل جائے گا جی تو اس سے الگ ہو جائے گا تو اس کا افیکٹ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوئی چندرمہ کو مضبوط بھی کرنا چاہیے اس میں تو اس کو الگ ہی کرنا چاہیے اوکے اور جو دے اٹھالی بیڑے بنا کے نا جی وہ الگ ہو گیا چندرمہ پانی میں چلا گا تو اپنے آپ ہی سارا جی ٹھیک ہو گیا نیگٹیو افیکٹ ختم ہو جائے گا نیگٹیو افیکٹ اس کا ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو کتے کو دودھ پلاتے رہے اوکے اس کے لئے فیدہ مند ہے جی کتے کو دودھ پلاتے رہیں جیسے کہ تُو نگر میں ہو ساتھ میں چندرمہ ہو جی تر 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 دن لگا تر کتے کو دودھ پلاتے تو اس کا افیکٹ کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو ورمہ صاحب ایک اور چیز جو ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج کل بہت سارے لوگ نام نہیں لیں گے کسی کا بہت سارے لوگ ایک بڑی کومن ریمیڈی کرواتے ہیں لوگوں سے کہ چار کلو سکہ چلتے پانی میں بہا دیں تو یہ کہاں تک صحیح ہے یہ ہے تو صحیح جی اگر رہو آٹھ میں ہو اور وہاں اس کو میں کوئی بات سارے میں آٹھ سے چار میں ہو تو بات سارے میں شہر کھانی کی جائے جی اچھت وز لی جائے تو پھر چار کلو سکہ چار لے رکی ڈالنے پڑتے ہیں اوکے تو وہ تو ڈال سکتے ہیں جی اگر ویسے اکیلا رہو آٹھ میں ہو تو آزہ کلو سکہ ٹکرے کر کے ڈالنا ہے اوکے مگر بدھ سورج پانچ میں ہو تو پھر سکہ نہیں ڈالنا جی جب سکہ ڈالنا ہے تو نیکس ڈے ہی برات میں پتہ سے بیتل کی برات ہے بڑی باتی لے رو اس میں پتہ سے رکھے گھر کے آس پاس کہیں جی کوئی اپنا مزار ہو پیروں پیروں کے مزار ہوتے ہیں جی تو وہاں اس کے اوپر باتی کو رکھائیں اوکے تو اس سے وہ اس کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے اوکے نہیں تو رہو کا کرنے کے بہت بہت زیادے انسان ہوتے ہیں تو سر ایک اور چیز ہے کہ بڑا تگڑا میتھ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سکہ جل پروہ کیا تو رہو کا فورتھ ہاؤس میں اثر پہنچ گیا تو رہو چپ ہو گیا تو کیا یہ صحیح ہے یا اس میں کوئی افیکٹ ہے یا آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس بارے میں نہیں جائے رہو خراب ہوتا ہے گیار میں یا آٹھ میں تو سکہ ڈالنے سے فرق پڑتا ہے تو اگر سورج چوتھے میں یا پانچ میں سورج چوتھے میں ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا سورج پانچ میں ہو تو فرق پڑتا ہے جی جی سورج رہو آٹھ میں سورج پانچ میں ہو تو کوئی نہ کوئی بڑی پروڑم اس میں آتی ہے جی آپ کو ایکسپیرینس اس کا شیئر کرنا چاہیں گے ہاں میں نے کسی کو ایسے کرایا رہو آٹھ میں تھا تو پانچ میں اس کا سورج تھا جی تو اس کی سسٹر کو پرابلم آئی جی اس کے پیسے کا نقصان بھی کافی ہوا اوکے ٹھیک ہے اس لئے اس اقت وہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو بہت بہت شکریہ برما صاحب آپ کا زیادہ ٹائم ہم نہیں لیں گے ٹیک تو میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ دوبارہ پھر سے ہمیں کبھی ٹائم دیجئے گا تاکہ آپ کے گیان کی اور زیادہ ہم لوگ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر سکیں اور آپ اپنے ویورز کو ہمارے چینل کے ویورز کو اپنی طرف سے کیا سندیش یا کیا کوئی جنرل ٹپ دینا چاہیں گے یا جو بھی لال کتاب سیکھنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں ان کے لئے کیا سندیش ہے آپ کا اس کو جتنی جلدی ختم کریں گے تو آپ کو اتنی جلدی سمجھ جائے گی کیونکہ بہت سری چیزیں ایسے ہیں جو شروع میں ہیں ان کا لاسٹ میں جا کے میل ہوتا ہے اگر کافی دور پڑھیں گے تو ہم کو بھول جائے گا تو اس کو ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر سکیں گے اس لئے اس کو جلدی تیزی سے لگاتر پڑھ کے ہی پیدا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو سمجھائے گی کسی سے پوچھنے کی بجائے اس کو لگاتر پڑھتے جاؤ تو زیادہ سمجھاتی ہے جی اور جو لوگ لالکتہ پریکٹس کر رہے ہیں ان کو اپنا لائف سٹائل اپنی ہیلتھ ان سب چیزوں میں صحیح رہنے کے لیے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نیگیٹیویٹی ریز ہوتی ہے اس کے لیے کوئی جنرل ٹپ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کسی کو غلط ہو بھائے نہ بتائے جائے جی بڑے سوچ سمجھ کے بھائے بتائے جائے اور باقی تو ٹھیک ہے اور اس سے کوئی نہیں جی اپنے پاس جہاں بیٹھتے ہیں پانی ضرور رکھیں جی گربی میں سائیڈ میں پانی رکھ لیں جی بھرکے ٹھیک ہے یہ آپ کو اور اس پانی کا کیا جائے بعد میں ہسو پڑھا رہے اوکے دو سے تھی سن چینج کر دیا ٹھیک ہے اپنے رائٹ سائیڈ میں وہ رکھنا چاہیے وہ یہ ٹپ آپ کو پانی جی نے دیا ہوگا جی جی پانی جی نے یہ دیا ہے اوکے اور چاندی کا ہتھی پاس رکھ لڑا جی بہت فردہ مند ہے اوکے سن کے بارے میں اپنے بیوز جو ہیں وہ ہمیں بتائیں تو ورمہ جی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ سن فرسٹ آوس کی کیا پریکوشنز ریمیڈیز کرنی چاہیے اور سورے لگن والے کو کن پریکوشنز کا خاص خیال رکھنا چاہیے سورے لگن میں ہو تو پانی جی نے کہا ہے کہ سجو کا وہ راجہ ہوگا کس تخد بنائی ہو چوٹوں سے وہ اور بھی بڑھتا بے شک بہنہ بھائی ہو مطلب تو آدمی کو جتنی ٹھوکریں لگیں گی اتنا ہی اور رائز کرے گا شرط یہ ہے کہ دوسروں کی اگریب آدمی کی سیوہ یا کچھ کیا کرتا رہیں تو دوسروں کو پناہ کرے کوئی غلط کام نہ کرے تو سورج لگنوالا کبھی نیچے نہیں آئے گا جتنی ٹھوکریں لگیں اور اوپر رائز کرتا چلا جائے گا سورج کی یہ خاصیت ہے اگر رہو ساتھ میں ہو تو پھر سورج کو خراب کرتا ہے تو سورج اس کا آدمی کا پیٹ بھی خراب رہے گا حضمہ ٹھیک نہیں رہے گا اسے ٹھیک نہیں رہے گی اس کے لیے ایک اپائے ہے شام پانچ میں تنبے کا ایک پیسہ سورا خوالہ نہ ہو دوسرا پیسہ کچھے کولوں کی آگ میں نکال کر اسی وقت جا کے چلتے پانی میں بہایا جائے تو اس کی وہ ساری پرولم جو ہے پیٹ خراب ہونے کی وہ ساری ٹھیک ہو جائے گی پیسہ لے کے جاتے وقت یہ دہا رکھنا ہوگا کہ سامنے سے کوئی بلڈ ریلیشن نہ ملے اگر بلڈ ریلیشن ملا تو سارا نقصان اس کے اوپر چلا جائے گا اس بات کا پہلے دہا تو آج کے اس ویڈیو کو میں یہی پر اینڈ کرتا ہوں اور بہت جلدی آپ سے میرا پرامیس رہے گا کہ ورمہ صاحب کو ہم دوبارہ چینل پر لے کے آئیں گے اور دوبارہ کچھ ایسی ہی مددگار اور جانکاریاں آپ سے شیئر کریں گے تب تک کے لئے آپ سے ورام چاہتا ہوں بہت شکریہ دھنیواد